اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہمارے کچھل میں بندہ ہے شاہی چکن مسالے والا یہ اخنی پڑاؤ کے ساتھ ہے یہ چکن ہے ہمارا یہ اخنی کے لیے چاہیے ہمیں نا یہ اخنی پڑاؤ بنانے کے لیے یہ نمک ہے یہ کالی مرچیں رونگیں بادیانی پھول اور یہ لسہ ندرک کا پیسٹ ہے ہمارے پاس یہ سونپ ہے ہمارے پاس اور یہ زیرہ اور دیز پتہ اور یہ ہم پورٹلی بنائیں گے اس میں ساری چیزیں ڈال کے یخنی میں ڈالیں گے اب ہم یہ یخنی میں ڈال دیں گے سب کچھ یہ ہم پانی ڈال دیں گے چکن ڈالیں گے لسہ ندرک کا پیسٹ نمک اور یہ چکن اب ہم اس کی یخنی نکال دیں گے اور اس پہ ہم سرکہ لگا رہے ہیں نمک اور سرکہ یہ ہم نے اس میں لسہن ڈال ہے یہ لسہن کے تین چمچے لی ہیں ہم نے اور یہ تیسی بھی مرچیں پولر جو ہے تین چمچے ناما کے ایک چمچہ اور یہ سابو دھنیا زیرہ پسا ہوا ہمارے پاس دو چمچے اور یہ ہم نے پیسٹ بنا لی ہے اس کا اور یہ لیمن جوس ہے تین چمچے اور زردے کا رنگ ہے اب ہم اچھی طرح سے اس کو لگا دیں گے کٹ میں بھی لگائیں گے اور ہم اس نے اچھی طرح اس کو ہم نے بہت سپائسی بنانا ہے بہت زیادہ مسالہ لگائیں گے اس پہ اچھی طرح سے اور یہ بھنگو بھی ہماری پرائی کریں گے اور یہ چکن کے اندر ڈالیں گے آلو اور بھنگو بھی یہ آلو اس کے اندر ڈال گے اس کو گلا کے ہلکسا پر اس کو ہم چکن میں رکھیں گے اندر اس کے اندر ہم اور یہ کالی ملک پڑھا رہے ہیں آدھا سپون ملک پڑھا رہے ہیں اور ہم نے بہت سپسیں بہت سپس ہے اب اس کے اندر ہت سپس ہے ملک پڑھا رہے ہیں اور ہم چکا ملتا ہے ہی لیمان جو سم نیشو ہے سی بھر دارے تھوڑ ابھیم چکن کے اندر ڈالیں گے بہت اچھا بنے گا چکن ہمارا سپائسی جتنے اس کے اندر آئے گے ہم اتنے اس میں ڈال دیں گے اور باقی ہم چامروں بتھرا دیں گے یہ اخنی پڑا ہو گئے اب اس کو ہم بند دیں گے اب ہم اس کو لبیٹ لیں گے پھر ہم اس کو سٹیوم دیں گے کچھ آپ چھنی میں ڈال گیا ہم اس کو اسلیم دینے کے لیے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے اور یہ چاہول ہے ہمارے اور یہ یخنی ہماری یہ ہمارا بچہ ماں مسالہ ہے اسے ہم بھون کے اچھی طرح اور اس کو چکن کے اوپر ہی لگائیں گے اور یہ یخنی ہم نے اس میں ڈال دی اب چامل ڈالیں گے بہت شاندار اور ٹیسٹی بنے گا یہ آپ لوگ بھی ایسی بنائیے گا بہت لچھا بنے گا بہت خوشبہ آ رہی ہے یخنی کے چامل ڈالیں ہم نے ابھی چامل بھی ڈال دی اس میں ہم نے اور پانی بھی ڈال دی یا تین گلاس نہ یا تنی کے ساتھ اور یہ ہماری سٹیم ہو رہی ہے اب ہم اسے پرائی کر رہی ہے دیکھ پرائی کریں گے اس کو پلٹ رہنے سے ہوں دیکھ پرائی کریں گے اور یہ ہم لوگ بھی چپس بنا رہے ہیں کھگن کے ساتھ کھانے کے لئے ہیں اسے پرائی کریں گے اور یہ اس کے طرح پرائی کریں گے کھگن کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں ہمارے مزے کا بہت اچھا لزیز بہت شاندار بنائیں گے آپ بھی سے ٹرائی کریں گے بہت مزہ آئے گا کھانے میں اور یہ مسالہ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں جو ہم نے بھونا تھا وہ سب مسالہ ہم نے اس پر ڈال دیا یہ ہمارا شاہی چکن مسالے والا یخنی پلاو کے ساتھ تیار ہو گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنی اچھا جو ہوا رہی ہے اس میں بہت پورے گھر میں مہک رہی ہے ہمارے اور بہت میند ہوئی ہے اس میں ہمارے نا اور میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کیجئے گا اور بواہوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ کیسے گا گھر آپ doesn't to chak آئے جب ساتھ ھتا آئے جب موسیقی